ہائی میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر ویلکم بیک ٹو میرے چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہیناز کچن اور ہیناز کچن میں آج مزیدار سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے ڈھاکا چکن بہت ہی ایزی سی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو جلد ہی سے چلتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں لیکن کچن مچانے سے پہلے جیسے میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنے اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیں تو چلے چلے میرے ساتھ تو بنانا شروع کرتے ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار سی ریسپی بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی یہاں پر دیکھیں میں نے 250 گرامز لیا ہے بونلیس چکن اور آپ لوگ بونز بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج بونلیس کے ساتھ ہی بنانا میں آپ کو سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کریں گے میں نے یہاں پر دو چمچ اس میں اٹ کیا ہے وینگر سرکا اور 250 گرامز میں دو چمچ کافی ہیں اور وینگر کی جگہ آپ لوگ لیمن جوز بھی اٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہم لوگ سپائسیز اس میں اٹ کریں گے وہ اس کو اندر تک ٹیسٹ دے گا اور سرکا لگانے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے بس ساتھ ساتھ جو سپائسیز ہیں وہ بھی اٹ کر لیں گے جس میں سب سے پہلے جائے گا نمک میں نے یہاں پر ایک چمچ اٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر لیجئے گا اگر آپ چکن زیادہ لیں تو پھر زیادہ ڈالیے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے اس میں اٹ کی ہے سرخ مرچ وہ بھی میں نے ایک ہی چمچ ڈالی ہے حلدی میں نے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہے یہاں پر اب میں اٹ کر رہی ہوں خوشک دھنیا پاودر ایک چمچ ٹھیک ہے جی اس ساتھ اس میں اٹ کروں گی میں گرم مسالہ پاودر ایک چمچ مسالے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے اس میں اٹ کی ہے چلی فلیکس وہ بھی میں نے ایک ہی چمچ اس میں اٹ کی ہے اور آپ ایک دفعہ بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ بھی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور اس کا ٹیسٹ تو جب آپ بنائیں گے تو آپ خود مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا ٹھیک ہے جی اور سارے سپائسز آئیٹ کرنے کے بعد اب اس میں میں کیا ڈال رہی ہوں یہ ہے کون فلار اور یہ میں تین چمچ اس میں ڈالوں گی اس سے بہت یہ کرسپی سے بنتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی لازمی آئیٹ کریے گا یہاں پہ میں نے تین چمچ بھر کر ڈالے ہیں کون فلار کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں جی تو ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اس میں کیا جائے گا اب اس میں جائے گا لسن ادر کا پیسٹ ایک چمچ بھر کر اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے ساتھ میں اس میں ایک عدد انڈا بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے جو مسالیں ہیں اور ساری چیزوں جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے چکن کے اوپر لگ جائیں اور اچھے سے جو چکن ہے وہ میرینیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اور جب تک یہ مکس کر رہی تھی میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دینا ہے اس ریسپی کو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب تو لازمی کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز ریسپیز آپ کو ٹائم پر مل سکیں آپ دیکھ سکیں بنا سکیں خود کھا سکیں اور گھر والوں کو کھلا سکیں ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اینڈ پر کیا اس میں جائے گا یہاں پر ساری چیزیں اچھے سے دیکھیں میں مکس کر رہی تھی تاکہ چکن کے اندر سارے جو پیسز ہیں چکن کے اس کے اوپر اچھی سی مرینیشن لگ جائے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں نے تین چار چمچ بھر کر لیے ہیں تل اور اینڈ پر بس وہ اس میں ایٹ کر دیں گے کیونکہ ڈھاکہ چکن میں تل بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ تو لازمی ڈالیے گا لیکن میں اینڈ پر ڈال رہی تھی تاکہ یہ اوپر اس کے چکن کے اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس اس کو کور کر کے تقریباً میں پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کچن میں کور کر کے اور پھر اس کو کریں گے ہم لوگ فرائے اور آئل کو رکھ دوں گے میں فرائے ہونے کے لیے تاکہ آئل پہلے میں تیز گرم کروں گی اور پھر ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اندر سے اچھے طریقے سے پک جائے ٹھیک ہے جی اس چیز کا حاصل رکھئے گا کیونکہ چکن کچھی ہے تو اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پہلے آئل کو اچھے سے تیز گرم کریں اور پھر ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں اچھے دل کیسے جب تک جائے موسیقی 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 موسیقی